زفر پراچھے صاحب جو کہ کرنسی ایکسپرٹ بھی ہیں مہارے معاشیات بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو زفر صاحب ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ سعودی ریال کی مانگ میں بہت زیادہ گیا ظاہر ہر سال رمضان المبارک اور اس سے تھوڑا پہلے لوگ عمرے کی اپنی تیاری کرتے ہیں اور وہاں پر جاتے ہیں تو صرف ایک یہی وجہ ہے اس وقت سعودی ریال کی جو ایک دم سے مانگ بڑی ہے اور اس سے اس کی ویلیو پر تو کوئی اثر نہیں پڑھنے والا آنے والے دنوں میں السلام علیکم علیہ السلام آپ کا شکریہ دیکھیں جناب بات یہ ہے کہ عمرے کے اوپر لوگ حج سے زیادہ جاتے ہیں اور پاکستانیوں کی ریکارت آدھا جاتی ہے عمرے کے اوپر آپ کو اتنی لگ رہا ہے کہ ریال بھی اپنے آل ٹائم ہائی پر چلا جائے یہاں پر کہیں اس کی شارٹیج ہو جائے یا ہر سال کی طرح یہ ایک روٹین کی کاروائی ہے جو اس وقت ہو رہا ہے دیکھیں جناب بات یہ روٹین کی کاروائی ہے اور جب دیمانڈ آتی ہے تو تھوڑا سا تو مارکٹ میں ریٹ بڑھتا ہے لیکن اس وقت جو ہمارے ایڈمنیسٹیٹو میرز ہیں اور جسٹیٹ بینک کے کنٹرولز ہیں وہ بہت اچھے ہیں بہت سٹرونگ ہیں اور بہت اچھے ہیں اور ان ٹائم ہیں تو جیسا کہ میں یہ پڑھنا تھا جہاں سن رہا ہوں کہ جی لائنے لگ گئی ہیں ایک سین کمپنیز کے باہر اور ریال نہیں مل رہا ایسی کوئی بات نہیں ہے کہیں کوئی لائن نہیں لگی ہوئی کوئی شورٹیج نہیں ہے کوئی ریٹ نہیں بڑھے ریال وافر میں اقدار میں موجود ہے اور ہمارے پاس سپلائی دینے کیلئے بہت ہے اور ہم لوگوں نے آلڑی ارینمنٹس کیے ہوئے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ڈالر کا ریٹ بھی بہت مناسب ہے کنٹرول میں ہے اور ریال کا ریٹ بھی کنٹرول میں ہے اور جتنی بھی ڈیمانڈ آئے گی گو کہ ہمارے ہاں عمرے پہ رمضان میں لیکن آپ نے پیچھے سال میں بھی دیکھا ہے کہ کوئی ایسی افرات افری نہیں پیدا ہوتی اور اس سال تو بالکل بھی نہیں کیونکہ ہمارے آرمی چیف اور ان کی جو ٹیم ہیں وہ بھی اوورال ایڈمنسٹریٹیو میئرز میں ہر چیز کو دیکھ رہی ہے آپ یہ دیکھئے ڈالر کا ریٹ تین سو پہتیس چالیس سے واپس آگیا دو سو اسی پہ آپ کا پیٹرول کی پریجز کم ہو گئی سمگلنگ کنٹرول ہو گئی مہنگائی کی کمی ہوئی آپ کا جو گیس چاول ہے گنتم ہے وہ اس کے ویلے ہیں تو ان کے ریٹ بھی کم ہوئے ہیں تو اوورال ہماری جو کرنسی مارکیٹ ہے اس کے اوپر بھی بڑے اچھے کنٹرولز ہیں ایڈمنسٹریٹر میئرز بھی ٹھیک ہے سٹیٹ بینک کی جو ہے وہ بھی ویجلنٹ ہے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ریال نہ ملے اچھا اب زبرد آپ جس طرح آپ دکھا گئے ابھی تین سو پینٹس چالیس پر جا کر ڈالر ریورس ہوا لیکن ریورس ہونے کے بعد بھی ابھی دو سو پیشتر دو سو اسی اسی درمیان میں ابھی یہ ریٹ کر رہی ہے اس سے نیچے نہیں آ پا رہا جبکہ ایکنومک ایکسپرٹ یہ کہتے ہیں کہ ابھی جو اس کی ایکچول ویلیو وہ ٹو فٹی فائیو ٹو سکسٹی کے ایراؤنڈ ہے تو ابھی بھی اس میں دس پندرہ بیس روپے کی ٹپیسٹی باقی ہے جی بلکل اس کے اندر دس پندرہ روپے کی کپیسٹی ہے یہ واپس نیچے آ جاتا اگر ہمارے ہاں کوئی سیاسی جماعت بازے اکثریت لے لیتی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سیاسی جماعتوں کی کارکردگی انتہائی خراب ہے کہ وہ کوئی بھی نیشنل لیول کی پارٹی نہیں بن سکی علمیہ یہ ہے پہلے دو پارٹیاں تھی پھر دی بن گئی اب پانچ چھ پارٹیاں میں ہمارا جو منڈیٹ ہے وہ تقسیم ہو گیا ہے یعنی کہ اب کیونکہ ان کی سیاسی جماعتوں کی کسی کی کارکردگی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے عوام مطمئن ہوں اور ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارا ٹرن آؤٹ وہ بھی اس دفعہ کم رہا ہے پہلے کے مقابلے میں حالانکہ ہمارے ووٹرز بڑھے اور اب ایک ملک کا علمیہ یہ ہے کہ کولیوشن گورمنٹ بننے جا رہی ہے جس کو انٹرنیشنلی اچھا نہیں دیکھا جاتا وہ جو انٹرنیشنل آپ کے مونیٹری فنڈز ہیں یا موالک ہیں یا انویسٹرز ہیں وہ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے وہ ریلیکٹرن رہتے ہیں انویسمنٹ دنے میں اور یہی وجہ ہے کہ ای 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 ایف نے اور دیگر جو ریٹنگ جنسیز ہیں انہوں نے ہماری ریٹنگ کم کر دی ہے بہت بہت شکریہ زفر پراجر صاحب آئی ساتھ موجود تھے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے